اگر میں تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے پیچھے چلا جاؤں تو پہلے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ برانچ اضاف فیزکس تھی اور آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو پیش نمبر بتایا تھا پیش نمبر ہے اور اس پہ برانچ اضاف فیزکس جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو وہاں پہ آپ جا کر اس کو ایزا ہومورک اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے فیزیکل کونٹیز ٹھیک ہے جیسے کہ یونٹ کا نام بھی ہے فیزیکل کونٹیز فیزیکل کونٹیز کیا ہوتی ہیں جین کونٹیز کو ہم میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں that are فیزیکل کونٹیز اس کو ہم ڈیفائن کیا کریں گے جی all measurable quantities all measurable quantities are called physical quantities ٹھیک ہے جی اب physical quantities کو آگے divide کیا گیا ہے اس میں ایک ہے base quantities اور دوسرا ہے ہمارے پاس drive quantities drive quantities base quantities ٹھیک ہے جی base quantities آپ کہہ لیں یہ fundamental ہیں basic ہیں اور ان quantities سے آگے جو ہے نئی quantities جو ہیں وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو fundamental quantities بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور basic quantity بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ totally ویسے 7 آتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے میں آپ کو reference دوں گا جی open your book and page number 5 ٹھیک ہے جی page number 5 میں اس کی definition آ رہی ہے base quantities اور drive quantity ٹھیک ہے تو یہاں پہ page number 5 پہ جا کے آپ اس کی definition جو ہے وہ recall کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو base quantities کیا ہیں base quantities are the quantities on the basis of other quantities are expressed on the basis of other quantities are expressed ٹھیک ہے they are seven in number یہ totally کتنی ہیں seven ہیں ان کے نام میں یہاں پہ لکھ دوں گا اگر آپ بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو page number six پہ یہ table آ رہا ہے very important table ہے ٹھیک ہے جی یہ وہاں page number six پہ تو وہی table جو ہے وہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ discuss کر رہیں گے یہ کون کون سی quantities ہیں اور ان کے نام لکھیں گے اور پھر ان کا symbol لکھیں گے اور اس کے بعد ان کا کیا لکھیں گے unit لکھیں گے اچھا جی سب سے پہلی quantity length ٹھیک ہے جی دوسرے number پہ ہے mass تیسرے پہ ہے time پھر electric current اس کے بعد ہے intensity of light یعنی light کتنی چلتی ہے اس کی intensity دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد temperature اور پھر amount of substance جو ہم count کر سکتے ہیں جی تو یہ کتنی quantities ہیں اگر ہم check کریں تو these are seven in number one two three four five six and seven اب اس کو جب length آئے گے تو اس کا ہم symbol کیا لکھیں گے small l لکھ دیں گے mass کے لیے m time کے لیے small t electric current کے لیے i لکھیں گے capital i intensity of light کے لیے capital l لکھیں گے temperature کے لیے capital t amount of substance جو ہے اس کے لیے small n تو یہ سمبل بھی ساز یاد کرنے ہیں اب اس کو میر کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک سسٹم بنا تھا وہ سس سس ٹھیک ہے پیرس میں کانفرنس ہوئی تھی 90 60 میں اس میں انہوں نے کہا دیکھ اس کو میر کرنے سینٹی میٹر بھی ہے میٹر بھی کلومیٹر بھی ہے تو یہ کافی لوگ پریشان تھے ورلڈ کے کوئی ایک سٹینڈر یونٹ رکھا جائے ٹھیک ہے اس سٹینڈر یونٹ کو ہم بولتے ہیں سس 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 انٹر نیشنل تو بجائے میٹر میٹر میس کے لیے آپ دیکھیں کلو گرام بھی ہے پاؤنڈ بھی ہوتا ہے گرام بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو لیا گیا سٹینڈر وہ تھا کلو گرام کیجی ٹائم کے لیے بھی جو سٹینڈر ہے وہ سیکنڈ ہے حالانکہ تو اور بھی ہیں منٹ بھی ہیں ٹھیک ہے الیکٹر کرنٹ کے لیے ایک سائنٹ تھا اس نے بڑا اس کے اوپر ورک کیا ہے تو کچھ یونٹ سائنٹ کے نام پر بھی ہیں اس لیے اس کا نام جو یونٹ کا نام ہے اور انٹینسٹی آف لائٹ کا یونٹ ہے کینڈیلا کینڈیلا سی ڈی اور اماؤنٹ سبسٹنس کا کیا ہے مول ان کو آپ نے یاد کر لینا ٹھیک یہ سی بیسک ان کو آپ فنڈیلا بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی بیس پہ سمجھ لیں باقی کونٹ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں جو ہے وہ ہے کیلون کے ٹیمپریچر فورا نائٹ بھی ہے ڈگری سینٹی گریٹ بھی ہے لیکن اس کا جو سٹینڈر یونٹ ہے وہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈرائی کوانٹیز کی طرف ٹھیک ہے تو ڈرائی کوانٹیز کیا ہوتی ہیں ڈرائی کوانٹیز that are expressed in term of base quantities that are expressed in term of base quantities آپ اس کے لیے page نمبر کس پہ جانا ہے میں آپ کو دوبارہ لکھ دیں page number five پہ یہ topic آ رہا ہے physics کی book میں ٹھیک ہے تو drive quantities are expressed in term of base quantities اب دیکھیں یہ انہی میں سے ہم لیں گے کچھ quantities ان کو مکس کریں گے تو ایک نئی quantity جو ہے وہ drive بن جائے گی جیسے آپ نے پڑھا ہے volume volume کو ہم دیکھ لیتے ہیں volume میں تین بار کیا ہوتی ہے length آسکتی ہے یا length weight height بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں نا ایک length جو ہے اس کو وہ basic تھی اس سے ہم نئی چیز بنا لیا volume اور اس طرح unit کیا لیں میٹر cube cubic meter اس طرح آپ آگے پڑھیں گے speed speed جو ہے اس میں کیا آتا ہے distance ہوتا ہے اور پھر اس میں آ جاتا ہے time اب distance actually کیا ہے وہ length ہی ہوتی ہے تو length کا unit کیا ہے meter اور time کا کیا ہے second یہ ساتھ میں کیا اس کے لکھ رہا ہوں یہ units ہیں یہ units ہیں یہ کیا ہیں یہ formulas ہیں اور ورک ورک لے لیں یا کوئی اور example جو simple سی میں دیکھ لیتا ہوں اس میں volume بھی لے لیا force force لے لیتے ہیں force force میں کیا ہوتا ہے mass بھی ہے اور acceleration بھی ہے acceleration بہت خود drive quantity ہے mass اور acceleration دونوں کو ملائیں تو اس unit جو بنتا ہے وہ نیوٹن ہوتا ہے نیوٹن سائنٹس کا نام ہے اس کو regard دینے لیے اس unit name بھی کیا رکھ دیا گیا force کا unit کیا ہے نیوٹن رکھ دیا تو بیٹا آپ لوگوں نے page number 5 page definition چیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلنا ہے page number 6 پہ اس میں اس کا table آرہا ہے اور پھر page number 6 پہ ہی drive کا table آرہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا یہ topic complete ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی